بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی حدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم ڈیسیمل نمبر کو بائنری کے اندر کیسے چینج کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ڈیسیمل اور بائنری کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ڈیسیمل وہ نمبر جن کی بیس میں ٹین ہوتا ہے اور بائنری وہ نمبر جن کی بیس میں ٹو ہوتا ہے یعنی جن کی بیس میں دس ہوتا ہے وہ ڈیسیمل نمبر ہے اور جن کی بیس میں دو ہوتا ہے وہ بائنری نمبر ہے تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم کسی ڈیسیمل نمبر کو بائنری کے اندر کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے ایک لائنڈ را کرنی ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے وہ نمبر جس کو آپ ڈیسیمل سے بائنری میں چینج کرنا چاہ رہے ہیں یعنی یہاں جو نمبر آپ نے لکھنا ہے وہ ڈیسیمل والا نمبر لکھنا ہے اور پھر اس نمبر کو آپ نے دو سے تقسیم کرتے جانا ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2, 3, 0, 6 اور اس کے بعد 1, 0 کے ساتھ مل کے 10 ہو گئے 2, 5, 0, 10, 2, 3, 0, 6 اور جو ریمینڈر آئے گا اس کو آپ نے یہاں لکھ دینا ہے آپ دو کے علاوہ کسی نمبر سے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے آپ نے ڈیوائیڈ 2 سے کرتے جانا ہے اس طرح اور جو ریمینڈر آتا جائے گا 0 اور 1 کی شکل میں آپ نے اس کو اس طرح لکھتے جانا ہے اس کے بعد student last پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا ڈیسیمل نمبر تھا وہ آپ نے left side پہ لکھنا ہے جس طرح میرے پاس ڈیسیمل نمبر 706 تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس کی base میں 10 لکھا کیونکہ یہ ایک ڈیسیمل نمبر تھا اور یہاں سے میں اپنے binary نمبر لکھنا سٹارٹ کرتا ہوں پہلا نمبر میرا 1 تھا نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے آخر سے سٹارٹ کرنا ہے پہلا نمبر 1 تھا اس کے بعد 0 اس کے بعد 2 1 ہے اس کے بعد 4 0 ہے اور اس کے بعد 1 0 ہے یہ میرے نمبر جو آئے ہیں یہ 1 0 کی شکل میں یہ binary's نمبر ہیں اس کے بعد میں نے ایک اور example لکھی ہے تھوڑی سی simple کر کے یہ decimal 2 binary کی ایک اور example ہے جس میں میں نے decimal number 56 لکھا ہے اور اس کو میں 2 سے divide کرتا جا رہا ہوں 2 2's are 4 اور a1 ادھر آیا اور a16 ہو گیا 2 8's are 16 اور میرا remainder 0 اس کے بعد 2 14 سے کیا اور میرے پاس 20 آتا ہے remainder 0 2 7's are میرے پاس 0 اور 2 3's are remainder 1 اور 2 1's are 2 اور جو remainder آیا وہ میں نے یہاں mention کر لی اب میں نے کیا کیا اس نمبر کو 1 triple 1 میرے پاس بن رہے ہیں تو میں نے left پہ triple 1 لکھے ہیں یہاں سے آپ نے نیچے سے start کرنا ہے اور آگے سیکنس میں آپ نے لکھتے جانا ہے پہلا نمبر 1 ہے اس کے بعد پھر 1 پھر 1 پھر آگے 3 0 اور ان کی base میں میں نے 2 لکھ دیا میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس قسم کی informative ویڈیو کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon پہ click کریں تاکہ میری آنے والی updates آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں